بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فاران ملال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہمیں دیکھنا ہے کہ پیپل پر آور پے اکاؤنٹ کیسے بنایا جائے کیونکہ فائیور پے تو بہت سارے لوگوں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے فائیور پے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرویسی سیل کر رہے ہیں گیس پوسٹنگ سے متعلق تو وہاں کمپیڈیشن بہت زیادہ ہے تو اکثر سورنٹس کے کمپیڈیشن کرتے ہیں کہ ہمیں آرڈرز نہیں ملتے یا انکوائری آتی ہے اس کے بعد آرڈر نہیں ملتا تو فائیور پہ گکو رینک کیسے کرنا ہے اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے لازمی بنائیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پیپل پر آور پہ اکاؤنٹ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ سیکھ سکیں پیپل پر آور جو ہے وہ بھی ایک فری لانس پلیٹ فارم ہے جس طرح فائیور ہے اور جس طرح آپ فرک ہے اسی طریقے سے یہ ایک فری لانس پلیٹ فارم ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں اکاؤنٹ بنانا ہے پھر اس کے بعد آپ آپ فرک کی طرح اس کے اوپر پروجیکٹس پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پھر آپ فائیور کی طرح جو ہے آپ یہاں پہ گگز بنا کے پبلش بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سکرین کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو لازمی دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں جی سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیپل پر آور پی اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے لیں گی سب سے پہلے تو آپ نے پیپل پر آور کو سرچ کر لیا گوگل کے اندر یہاں پہ لکھ کے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ فرس نمبر پہ آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم آ چکا ہے اس پہ کلک کریں اب یہاں پہ آپشن آ رہی ہے لاغن کی آپشن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سائن اپ کی آپشن ہے آپ نے یہاں پہ سائن اپ کر لینا ہے یہاں پہ ایک آپشن آ رہی ہے فری لانسر کی اس پہ کلک کیا آپ نے اور یہاں پہ دیکھنے آپشن ہیں I want to work as a freelancer یا دوسری آپشن ہے I want to hire a freelancer تو ہم جو کہ as a freelancer کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ اس کو select کریں گے اور یہاں پہ sign up with email اپنے email address کے ساتھ اس کو sign up کر لیں گے یہاں آپ نے اپنا first name enter کرنا ہے let's pose چونکہ میری فاران بلال کے نام سے already ID موجود ہے میں یہاں تھوڑا سا different name enter کر لیتا ہوں تو یہاں میں لکھتا ہوں جی فرس کریں جی تو یہاں جو آپ password رکھنا چاہتے ہیں وہ password آپ نے یہاں پہ add کر لینا ہے یہاں پہ sign up کے button پہ click کریں گے تو جیسے ہی آپ sign up کے button پہ click کریں گے تو یہاں دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ option آ رہی ہے کہ check your inbox کہ آپ کے inbox کے اندر ایک verification کے لیے mail گئی ہے آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کا account جو ہے وہ verify ہو جائے گا تو مزید details add کرنے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جو inbox ہے اس کے اندر جا کے پہلے اس کو verify کر لینا ہے جی تو یہاں دیکھے گا میرے email ID پہ یہ email آئی ہوئی ہے آپ نے یہاں پہ کرنا ہے activate account اب جیسے اس پہ click کریں گے تو یہ آپ کا وہی page جو پہلے open ہوا تھا وہی page open ہو گا لیکن یہاں پہ اب success کا message آ گیا کہ your email address has been successfully verified لیں جی اب یہاں پہ میرا نام یہاں پہ آ گیا ہے اب آپ نے یہاں پہ مزید جو details ہیں وہ اپنی add کر دینی ہے اچھا مزید details میں کیا چیز ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی یہاں profile picture add کر لینی ہے جی تو profile picture میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں گے جیسے میرا تو already profile میری بنی ہوئی ہے تو میں نے اپنی profile picture یہاں پہ ایڈ نہیں کی میں نے ایک دوست کی profile picture یہاں پہ ایڈ کر دی ہے صرف یہ اس کو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جس طرح میں نے یہ picture add کی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو face ہے اس کے اندر وہ clear ہو focused ہو اور زیادہ دور سے picture نہ لی جائے اس کے پاس آپ نے یہاں اپنا جو job title ہے وہ آپ نے enter کرنا ہے تو یہاں ہم job title میں کیا add کر سکتے ہیں اگر ہم جی بی او بی کے لیے guest blogging کے لیے اگر ہم یہاں پہ account بنا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ add کر سکتے ہیں کیا guest posting expert guest posting expert کہہ سکتے ہیں link building expert کہہ سکتے ہیں اس طرح ہم جو title ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ your skills maximum 15 آپ نے یہاں skills add کرنی ہے اب skills کے اندر کے add کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پہ اب search کر لیا کریں دیکھیں پہلی option آپ کے پاس آگی ہے guest جو میں نے guest لکھا ہے تو guest blogging اس کے بعد یہاں پہ پھر میں guest ہی لکھتا ہوں تو یہاں پہ option آئی ہے guest posting اس کے بعد یہاں پہ میں link لکھتا ہوں تو یہاں پہ search میں link building آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے select کر لیا اس کے میں ساتھ یہاں ایڈ کرتا ہوں back links دیکھیں یہاں پہ search engine optimization backlinks تو SEO backlinks میں نے ایڈ کر دیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی بی او بی سے متعلق جتنی بھی skills آپ کو یاد ہیں آپ یہاں لکھ کے search کریں اگر وہ search میں آ رہی ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ اب یہاں پہ ایڈ کر دیں جتنی زیادہ skills ایڈ کریں گے اتنا آپ کے لیے beneficial ہوگا people per hour کے اوپر بھی اور up for کے اوپر بھی لیں جی اس طرح میں نے فیل حال میں نے چار skills ایڈ کرنی ہے آپ maximum 15 skills یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ about you کے اندر آپ نے اپنے آپ کو describe کرنا ہے جس طرح fiver کے اندر آپ نے اپنی description لکھنی ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ یہاں پہ بھی اپنی description لکھیں گے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو description آپ کی fiver پہ ہے وہ ہی یہاں پہ copy paste کر دیں اس میں تھوڑا وہ change اگر کرنا ہے تو کر لیں ورنہ وہ بھی copy paste کر سکتے ہیں جی تو description ہم نے ایڈ کر لی ہے اس کے بعد باری آتی ہے location کی location کے اندر اگر آپ پاکستان لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ دیکھئے کہ پاکستان کی یہاں پہ location سرچ میں نہیں آئے گی آپ نے اپنا جو city name ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے جس طرح فرض کریں میں یہاں پہ lahور لکھوں گا نا تو دیکھیں lahور کے ساتھ یہ option آگیا ہے lahور پی کے تو یہاں پہ اس کو ہم نے select کر لیا language select کریں گے spoken language جو ہے ہماری وہ کیا ہے اس کے اندر ہم یہاں پہ let's pause انگلیش کیونکہ ہم نے maximum بات جو کرنی ہے وہ انگلیش میں ہی کرنی ہوتی ہے clients کے ساتھ تو انگلیش یہاں select کر لیتے ہیں اس میں اگر اور کوئی language آپ add کر سکتے ہیں تو اردو یہاں پہ add کر لیں اس کے بعد یہاں پہ ہندی add کی جا سکتی ہے spoken language کے اندر ہے نا یہ اس کے بعد یہاں پنجابی add کی جا سکتی ہے پنجابی کی یہاں پہ option نہیں ہے تو یہ تین language select کرنی ہے ہم نے یہ enough ہے اس کے بعد next step جو آتا ہے وہ آپ کا hourly rate ہے جس طرح upper کے اوپر آپ نے اپنا hourly rate mention کرنا ہوتا ہے کہ ہم اگر one hour کام کریں گے تو اس کے ہم کتنے dollars یا کتنے pounds ہم charge کریں گے تو اسی طریقے سے ہم نے people per hour کے اوپر بھی ہم نے یہ select کرنا ہوتا ہے جو اپنا hourly rate ہے اس کو میں فی الحال dollars کے اندر کر لیتا ہوں اور dollars کے اندر آپ شروع میں starting میں guest posting کے لیے ویسے hourly rate زیادہ چلتا نہیں ہے اگر آپ out reach کر رہے ہوں کوئی فرض کریں یہاں پہ آپ کو out reach کرنے کا task ملتا ہے مطلب client آپ کو ہزار سائٹوں کی list دے دے گا اور کہے گا لوجی ان کو out reach کرو اور deal done کر کے مجھے بتا دو تو اگر ایسا کوئی task ملتا ہے وہاں پہ hourly charges آتے ہیں جب آپ نے guest post لگانی ہوتی ہیں تو وہاں پہ normally hourly charges apply نہیں کرتا client وہاں پہ fix amount جو ہے apply کر دیتا ہے بہرحال آپ نے یہاں پہ احتیاطن آپ کا جو rate ہے اسے let's suppose میں نے 20 dollars یہاں پہ mention کر دیا ہے تو کوشی کریں starting میں 15 سے 20 dollars ہی maximum rate رکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 25, 30, 40 dollars پہ بھی کام کرتے ہیں لیکن guest posting کے لیے 15 سے 20 dollars starting میں enough ہے اس سے زیادہ نہ رکھئے گا نجیس کے بعد ہم کریں گے submit application details ہم نے ساری add کر دی ہیں آپ نے یہاں اپنی ہی photo add کرنی ہے یہاں کریں گے submit application اور application submit کرنے کے بعد دیکھیں اب آپ کے پاس دو options جنہوں نے بتائی ہیں تو یہاں پہ کہتا جی how would you like your application to be processed دیکھیں اس میں دو options ہیں fast track approval within one working day اگر آپ 13 dollars ان کو pay کر دیتے ہیں تو ایک دن کے اندر ہی یہ سارا process کر کے آپ کو بتا دیں گے yes or no یعنی آپ کی جو profile ہے وہ approve ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ایک چیز یہاں رکھے گا کہ people پر آور جو ہے وہ ہر بندے کی profile کو approve نہیں کرتا اس profile approve نہ ہونے کی جو بڑی reasons ہیں اس کے اندر ایک تو آپ کی profile picture مناسب نہیں ہوتی اس کو دھیان کیجئے گا اس کے بعد جو skills ہیں اگر آپ نے کوئی mixed skills add کر لی ہیں مطلب guest posting skills بھی add کر رہے ہیں video editing skill بھی add کر دی ہے development skill بھی add کر دی ہے اگر کوئی ایسی skills آپ نے add کی ہیں جو آپس میں irrelevant ہیں تو پھر بھی application reject ہونے کے chances کافی زیادہ بن جاتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چاہے کم skills add کر لیں لیکن relevant add کر لیں ٹھیک ہے جی languages بھی relevant add کر دی ہے جس طرح میں نے اردو ہندی اور انگلیس add کیا ہے بلکل آپس میں relevant ہیں کیونکہ انگلیس میں تو ہر بندہ نوملی بات کر لیتا ہے ہر free answer لیں جی یہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد دوسری option ہمارے پاس ہے جی کی basic basic میں کیا ہوتا ہے up to seven working days approval time اگر آپ پیسے نہیں خرچنا چاہتے تو یہاں پہ آپ یہ option select کریں گے اور یہاں پہ proceed کریں گے اس میں سات دن آپ کو لگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ان کا reply آئے گا کہ آپ کی profile approved ہوئی ہے یا reject ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا اگر میں نے اسی ایک چیز mention کی ہوئی ہے کہ please note that purchasing our fast track option does not guarantee acceptance of an application کہ پیسے خرچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی application accept کر لیں گے پھر بھی آپ کی application reject ہو سکتی ہے جی تو اگر آپ free والی option select کرنا چاہتے ہیں free والی option select کریں اور یہاں proceed کا button دبائیں proceed کا button دبائیں پہلے آپ نے بسمیلہ لازمی پڑھ لینی ہے تاکہ آپ کی account کے approve ہونے کے chances کافی زیادہ ہو جائیں اچھا جی اب یہاں پہ account آپ کا approve ہوتا ہے تو بڑی ہی اچھی بات ہے account اگر آپ کا approve نہیں ہوتا reject ہوتا ہے تو اس میں option ہوتی ہے کہ اب ان کی جو sport team ہے ان سے آپ رابطہ کیجئے گا اور sport team سے رابطہ کر کہ ان سے پوچھیں کہ ہمارے account میں کیا کمی ہے وہ آپ کو اس کے اوپر جو objections ہیں وہ بتائیں گے آپ ان objections کو دور کریں آپ کا account جا ہے approve انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی problem آتی ہے تو comment section میں وہ لازمی mention کیجئے گا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی جو تمام inquiries ہیں people paraver کے مطلق وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر سکوں اور اگر مجھے زورت پیش آئی مطلب اگر ایسا لگا کہ کوئی اور ویڈیو بھی اس پہ کرنی چاہیے مزید تو انشاءاللہ مزید آپ کی guidance کے لیے اس پہ ویڈیو کریں گے ٹھیک ہے جی مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like لازمی کر لیجئے گا اپنی تمام inquiries کو comment section میں لازمی لکھئے گا اور میرے چینل کو subscribe کر لیں people paraver پہ account بنانے کے بعد جو اگلا step ہے کہ ہم نے اس کے اوپر gig کیسے publish کرنی ہے یا projects پہ ہم نے apply کیسے کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو پہ جائیں گے اور نیکس ویڈیو میں جا کے آنے والے دنوں کے اندر اس پہ recording کریں گے تاکہ وہ آپ کے لیے beneficial ہو سکے تب تک اپنا بہت خیال لکھئے گا سب کا بہت شکریہ thank you so much اللہ حافظ